اللہ الرحیم الحمدلہ دائم العالمین والسلام والسلام والناصل الانبیاء والمسلمين محمد العالی وآلہ صاحب ادمین تیسرا پاک عمل کے اطلاع سونے کے بیعت میں مسلم رحمت اللہ تعالی جس میں بتائیں گے کہ ہم جو بھی کم کرتے ہیں یا ہمارا جو بھی عمل ہے اس عمل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے اخلاص وہ منزل جان کے ہیں اگر اخلاص ہے تو خویر کہ اس میں جان وجود ہے اور اگر اخلاص نہیں تو وہ عمل بغیر جان کے بیکار ہے ہم مثلا نماز پڑھتے ہیں اب یہ نماز یہ ہمارا عمل ہے قرآن پا کی تلاوت یہ ہمارا عمل ہے روزار یہ ہمارا عمل ہے تکاب یہ ہمارا عمل ہے اگر اس میں اخلاص آ گیا تو یہ جو ہمارا عمل ہے اس عمل میں جانا گئی اور وہ بہت قیمتی ہو گیا اور وہ بہت بھی مزید ہو گیا اور اگر اس میں اخلاص ختم ہو گیا یا اخلاص کے جدہ بہت بھی آیا گئی کوئی جسری چیز آ گئی تو بھی اتھائے ہم اتنا ہی برا کیوں نہ ہو اس میں وہ اثر یا ابرکت اور وہ خیل اور بلائب نہیں رہتے اس وجہ سے ہمیں اپنے ہر عمل میں ہر کام میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے ایک حدیث آب حضرت نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کے لئے جلالہ حقوق اپنے والا ہوگی چار قسم کے آدمی وہ کہیں گے کہ اس کو جاننا ملنا اور وہ چار قسم کون ہوگی ایک تو وہ اگر جس نے اللہ کی علاستے میں اپنے جان قرمان کی ہوگی شادت آسل کی ہوگی دور طرح عالی ہوگا کہ ہر ہاں آن اور ہر لوگے وہ پڑھنے پڑھانے میں مسئلے مسئلے مسائل بتانے میں اور علموں کو فیلانشو مصروف اور مشروع راست اور تیسرا معاملہ راست میں ہوگا کہ جہاں اسے معلوم آگے کہ تمہا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں مدد کرنے کی ضرورت ہے تو وہ فرموں میں سے بیٹا رہا بے سوٹ شکر اللہ تعالیٰ سے مجاہد کہے گا لیکن ان تینوں کے متعلق آ جائے گا کہ جان پڑھانے میں پڑھانے کیوں اللہ تعالیٰ سے وہ مجاہد کہے گا کہ اللہ ہر ایک آدمی کی سب سے جیدہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ جان پڑھانے کی ہے میں نے اپنی جان بھی چونکہ بہت جیدہ قیمتی ہے میں نے اپنی جان تہرے راستے میں قربہ لگی پھر بھی میرے لئے جان کو کاؤکت نہیں ہوں تو اللہ جنہیں دلالہ ہو اپنے والوں کو منا ہی ہے یہ بلکہ صحیح ہے کہ تُنہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو آئی جان کو باندھی لیکن تیرا جو عمل تھا تیرا جو مقصد تھا وہ اللہ کی رضا مندھی حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ دنیا میں مشہور ہونے کھا تھا کہ پڑا بہتر آدمی تھا اور وہ بہتر آدمی اللہ کے راستے پر شہید ہو گیا تو اس وجہ سے تُنہیں کام کیا اور یہ کام دنیا میں تیرے لئے کہاں گیا تیرے لئے تنیا میں دے دیا گیا اور دنیا میں بہتر آدمی بتایا تیرا جو مقصد تھا وہ پڑا ہو گیا یہی ہر عالم کے متعلق ہوگا مشہور حدیث صاحب بناتا ہے سنے ہو گئے مسلر عمد اللہ علیہ برماتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل پہ اگر اخلاص ہے تو پھر وہ اس عمل میں گویا کہ جان آگئی اور وہ عمل بہت مضبوط یا بہت قیمتی بن گیا اور اگر اس میں اخلاص ہم نہیں ہے اخلاص ختم ہو گیا ہے تو پھر کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو گئے اس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ٹوئیس ہوتے ہیں کھلونے ہوتے ہیں ایک شیر کا کھلونا ہے اب اس میں جان نہیں ہے اس وجہ سے اس کھلونے سے کوئی نہیں ڈڑتا کیوں کھلونا ہے کہ یہ صرف زاہری شکل ہے اس کی اثر چیز جو ہے جان ہونا چاہیے روح ہونی چاہیے وہ تو اس میں ہے نہیں ہے لیکن اگر شیر کا چھوٹا ہی بچہ کیوں نہیں ہو لیکن اگر اس میں جان ہے تو مڈے سے بڑا پابو بھی ڈڑے جاتا ہی ہوتا ہے تو شیر کا بچہ ہمیں زہم نہ دے دے یا ہم ماتنے دے دے تو اس مثال سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے جو عمال ہے بخلال ام نبی نماز پڑی نرابی پڑی اعتقاف کیا اللہ رکھا یہ سب کے سب عمل ہے یہ ایک ٹوئیس کے معنی ہے اس میں وقت اور قیمت اسی وقت آئے گی جب ہم اس کے اندر میں اخلاص آئے گا اور اخلاص کا معنی ہے کہ ہر وہ کام خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جائے جو کام خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا گیا ہو یہ ہے اخلاص مقلص فدیر خالص اخلاص ہو اور درا سے بھی اگر اس میں دوسری کوئی نیت آگئی مجھے اچھا لگا اس لئے میں نے کیا یا فرانے کو دکھلانے کے لئے کیا یا شہرت حاصل کرنے کے لئے کیا یا کسے دوسرے کے کیا دیکھا دیکھے میں کیا وہ ایساں بھی ہو تو پھر اس لئے میں اللہ کے لئے خالص نہیں ہوا دوسرا اس میں شریک ہو گیا اور اللہ جللہ جلالہو امن والوں کو اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ جللہ جلالہو کیا اس عمل کی کوئی قدر نہیں ہے جو اللہ کے لئے نہیں بلکہ دوسرے کے لئے کیا دیا ہو اس وجہ سے ہمیں سب سب پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے یہ نماز پھولی تو کیوں پڑھے میں نے یہ نماز پڑھائی تو کیوں پڑھائی اللہ کی نماز نے پڑھائی یا لوگوں میں مشروعوں کے لئے بہت اچھی کے رات پڑھتے ہیں وہ سب خلالہ پرانہ نہ ہوں گیا لوگوں میں پتا چل گیا یہ سب چیزیں جو ہے وہ اطلالس کے لئے آپ کے لئے ہیں بندہ جو عمل ایک عمل نیک مثلاً نماز، روزہ، حض، ذکاب کرتا ہے بلا اخلاص کے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانتا کی صورت ہو اور جانتا ہو اور اخلاص یعنی عمل کو ریا یا نفسانی موجہ سے خالص کرنے کی مثال روح اور جان کسی ہے جو عمل تم کرو جس میں تم نے اپنے آپ کو پسند دیا یا اپنے اچھا نکتا ہی سوچے سے کیا ہے اللہ کو راتے کرنے کے لئے نہیں کیا تو پھر اس صورت میں تُس کی کوئی وقت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کارامت ہوگا اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل بہت مخلوق کے دکھانے یا اپنے گوزہ کے لئے کرتا ہے اور وہ عمل بہت مخلوق کے دکھانے کے لئے کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جو نماز یا جو عمل تم کو پسند ہے اور تم اپنی پسند کی وجہ سے کرتے ہو تجھے یہ اچھا نکتا ہے تو میں کرتا ہوں تشبیر پڑھلے میں تک یہ ہو کی ہے وہ نہیں کرتا ذکر کے بارہ تشبیر ہے اس میں تخلیف ہوتی ہے یا دے لکھتے ہو نہیں کرتا اور نو فرمزہ کے لئے کرتا تو معلومہ کہ تم اللہ کے لئے نہیں کرتے بلکہ اپنی پسند کے لئے اپنے کو اچھا کرتے ہو اس لئے کر رہے ہو اس وجہ سے اس میں اخلاص نہیں ہے اور جب اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا اس مہامال میں کسی قسم کا کوئی روزن یا کسی قسم کوئی روزن نہیں ہوگی اس وجہ سے شریعت کے جتنے حقوں میں پرائیس ہے، واجب ہے، سنن ہے، مستوب ہے اپنے اپنی جگہ پر ہیں اور بھرے کو اپنے طرح سرم کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر سب کو ہمیں حکم نہ دیئے نہیں کہ جو پسند آیا مسئلسی میں لگا ہے اور اس کے لئے دوسرے چاہے کتنے بڑے کام ہو اس کو ہم نے چھوڑ دیا ان کی علاوہ بھی انسانوں بھی میرے دائمائے لکھا ہے آپ کو پسند نہ آئے اس وجہ سے میں نہیں کرتا بہر آئیس میں ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے میں نے بھی بتا کہ ہر عمل کیانت کا مقصد میں نہیں ہے کہ ہر عمل کیا ہے جو کام ہے اور جو کام ہے جو بات ہے اس کو پوری طریقے سے ہمیں آجا کرنی چاہیے فراہیز ہے تو وہ بھی باقی بات ہے وہ بھی سننا جانتا وہ بھی سننا جانتا وہ بھی سننا جانتا وہ بھی سننا جانتا ہے اور ان کے علامہ دوسری چیزیں جو ہے وہ بھی شنیت کی ہے لیکن چونکہ وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی یا ہمارا دل نہیں چاہتا یا ہمارا ہمارا وہاں تک پہنچ نہیں ہے اس لئے ہم اس کو معمولی سمجھ کو چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں عام مطلب نہیں سا ہوتا ہے اگر کسی کو تبلیخ اچھی نہیں لگی تو چوبیس گھنٹیں اس میں لگ جائے گا اب وہ مدرسل کا پڑھنا پڑھانا ہے دوسرا کام ہے اس میں وہ جانے کے لئے تیار ہی نہیں بس خلاص بھئی اگر تم اللہ کی وجہ سے اللہ کی کام کے لئے کر رہے ہو اللہ کے لئے کر رہے ہو تو ہر ایک کو اپنے جگہ پر رکھو یہ دوڑا ہے کہ صرف فرض نماز میں مزا آتا ہے فرض نہیں پڑھو اور سنن کو چھوڑ دو یا اگر سنن میں تمہیں بہت مزا آتا ہے تو صرف سنت میں لگے رہو اور فرائش کے طرف دین نہ دو تو مزنی رحمت اللہ نے قرماتے ہیں کہ ہر چیز میں جو شنجد نے مقرر کیا ہے فرض کو اپنی جگہ پر باجب کو اپنی جگہ پر خدمت خلق کو اپنی جگہ پر تعلیم کو اپنی جگہ پر اور جہاد کو اپنی جگہ پر اور جہاد کو اپنے دردے پر لکھو اور ہرے کے ساتھ کام ہرے کے ساتھ کرو لیکن اگر تمہیں ایک ہی چیز پسند آتی ہے اور اسی کے پیچھے پڑھے ہوگی تو کام تم اچھا کر رہے ہو لیکن تم اپنی پسند کی پیچھے جانے ہو اللہ تعالیٰ کی پسند کے لئے نہیں جا رہے ہو اخلاص کی صفت موجود ہو تو اس میں جان ہوگی اور امی کا آمد ہوگا اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے مخلوق کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے یا اپنے مزا کے لئے کر رہا ہے مجھے اس میں اچھا بیتا ہے مجھے اس میں مزا ہوتا ہے اس لئے پہ یہ کام کرنا ہوگا تو وہ عمل مجھے اس لئے بے جان کے ہوگا اخلاص نہیں ہے اس میں اور اخلاص نہ ہونے کے وجہ سے وہ ایسا ٹوئیز ہو جائے گا کہ جس میں جان نہیں ہے شیر کا ٹوئیز ہے لیکن اس میں جان نہیں ہے اور آخرت میں کچھ کام نہ ہوگی گا اصنا شلوق میں وقتِ کشفِ معالی بوسرات اور ظہور آدمات کے سالی کی حمد توقف کا اعلیٰ نہیں کرتی مگر حقیقت لانو اس کو اکتان کر کہتی ہے کہ تیرا مقتب آگئے ہے اور جمالِ جاہری مقلوقاتِ جاہری نہیں ہوتا ہے مگر ان کے حقائق اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ ہم آدمائی سے ہم میں مختلع ہو کر مفران مت کیجئے ہو مصنی رحمت اللہ تعالیٰ یہ آپ کے دوسری بہت اہم بات بتا رہے ہیں جو عام مطن اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ سے طالب کرنے والے اللہ تعالیٰ سے نسمت جوڑنے والے یہ کام کرتے ہیں ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں نماز کرنے والے نماز کرتے ہیں ختم کرنے والے ختم کرنے والے ختم کرنے والے جو بھی کام ہو وہ کام کرتے ہیں لیکن جب وہ کام کرتے ہیں اللہ کے مندے جس وقت اللہ کا راستہ تیہ کرتے ہیں اور ذکر اور فکر اور مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور کرا کرا کے اسرار اور مارے پیر کے الہی کے موضوعوں کا ان کے دنوں پر بے برستا ہے جب آدمی ذکر کرتا ہے جب آدمی قرآن پا کی تلاوت کرتا ہے رات کو تحجد میں بڑی لزت کے ساتھ تحجد پڑتا ہے اس وقت ہمیں بہت بزاعتا ہے بہت اچھا لگتا ہے رات میں دن میں بھی وہ یہ کہ جس وقت ہم اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت حاصل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بارشیں برس رہی ہیں رحمتیں برس رہی ہیں برکتیں برس رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طولیوں ہمارے طرف ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے وزیرائی کی جا رہی ہیں قبول کیا جاتا ہے اس وقت سے ہمیں تحجد کرنے میں مزہ رہا ہے نحافظ کرنے میں مزہ رہا ہے قرآن پا کی تلاوت کرنے میں مزہ رہا ہے عمل کوئی بھی ہو جب وہ عمل ہم کرتے ہیں تو اس عمل کرنے کے وقت میں ذکر اور فکر اور بڑھا دوے مسئل ہوتے ہیں اور دلہ سرک کے اثرات وانوارکتہ ہزاری کے مذہبتہ ان کے دلوں پر مے برستا ہے مزہ میں آکار اُن کی ہمت اور تصد اُس بھی لگ جاتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا داری سیدھے میں جاتا ہے اس میں اتنا مزہ آتا ہے حضرت صلی اللہ الرحمنہ بلد کی مرادہ بیالی رحمت اللہ تعالی نے اُن کا نامہ بدلاتے سنا وہ فرما دیتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ کا مددہ کبھتا ہے کہ اپنا سر لگیا اور اس وقت پھر ہو سیتے مجھے 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 آرہی ہے تو مجھے چاہتا ہے کہ بس پڑھے رہوں یہ ہی کرتا رہوں بعد مجھے پڑھے 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 مجھے مجھے چلو جاتا ہے تو قرآن پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بس قرآن ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے مصدر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اللہ کے مندے جسے وقت اللہ کا راستہ تہہ کرتے ہیں ذکر فکر مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کے اثرار اور معلومت اللہ کے موضوع کا ان کے دلوں پر میں پرستا ہے تو مذہب میں آتا ان کی حمد اور قصد تو اس میں لگ جاتی ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ نمات پڑھنے میں مزا رہا ہے دلات کرنے میں مزا رہا ہے بس ابھی چاہتا ہے کہ اس کو بلکل چھوڑی رہا ہے اس ہی میں لگا رہا ہوں یہی کرتا رہا ہوں اور یہ غیاء ہوتا ہے کہ بس صلوق سے مقصود یہی مزا ہے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا براہ بتا رہا کہ محبت آسا کی طرف میں چاہیے محبت لے اس میں کیا چیز ہے کہا کہ دیکھو یہ نمات میں نہیں مزا رہا ہے تلاؤ کرنے میں نہیں مزا رہا ہے بعض مرتبہ اتنے مزا دے دنیا اور معافیہ سے آدمی بے پروہ ہو جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے لیکن اس کو مزا رہا ہے اب یہ سمجھ رہا ہے یہی مقصد نہیں اللہ کے لماز کرنے سے یہ مزا رہا حاصل ہونا یہ مقصد نہیں ہمارا مقصد تو ہے اللہ ہمارا پتانا کی رضا کو حاصل کرنا اللہ کو اللہ کی پشکرتی حاصل کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنا تو اللہ کی محبت اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے تو اگر اسی طریقے سے اگر کوئی عمل کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے قرآن پا کی تلاوت کرتے ہوئے نوافر پڑھتے ہوئے یا دوسرا کام کرتے ہوئے اگر کوئی مزا آ رہا ہے اور اس وجہ سے تم اس عبادت کو بہت زیادہ کر رہے ہو تو سب فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کو محسوس ہو رہا ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا مجھے تو چاہیے نہ مل گیا بس اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تمہاری کلتی یہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد تو اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا یہ اس سے آگے نہ کر جائے یہ درمیان والا درجہ نہیں ہے مقصود یہی مزا ہے حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا لیکن توفیق کے الہی رہبر لیکن ایسے وقت میں جو بھی یہ حالت بتائی گئی ہیں ایسے وقت میں اگر اس کا رہبر اس کا پیر یا جس کے مشوینے سے وہ کام کر رہا ہے وہ اگر ہوتا ہے اس کو پتا چکتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ جس مقصد کے لئے تم کر رہے ہو یا جس نام میں تمہیں یہ مزا آ رہا ہے اور اس کو تم مقصود سمجھ رہا ہو یہ صحیح نہیں ہے مقصود ابھی اور آ رہے ہیں یہ تو درمیان میں لیزت ملتی ہے لیزت آتی رہتی ہے راستے پر چلتے ہیں کبھی تھنڈی ہوا بھی آتی ہے کبھی بادش بھی آتا ہے کبھی کچھ بھی آتا ہے لیکن اس میں تمہیں لگ جاؤ گے تو جس مقصد پر جانا ہے اللہ کی گزا کو حاصل کرنے کے لئے وہاں تک نہیں پہنچو گے اس وجہ سے اس کو مقصود نہ سمجھو اور جو کام کرنا ہے وہ کام کرتے رہو حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا لیکن توفیقِ الہی رہبر اور مرشدِ کامل کا شاید سرمبر ہوتا ہے اس لئے حقیقت کا حقیقت دکار اور مقصود اصلی اس کو بتانے جاہد سے یہ کہتی ہے یعنی دل میں علقہ ہوتا ہے بات مرتبہ جب آپ میں اس طریقے سے کرتا ہے اور اس قسم کی چیزوں میں درمیان فوند جاتا ہے تو اللہ تمہارا کو بتانا کی طرح سے دل میں علقہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ جو کر رہے ہو ہے اچھی چیز لیکن مقصد یہ نہیں ہے مقصد تو اس کے علاوہ ہے اس لئے یہ اچھا لگے ٹھیک ہے لیکن اسی میں لگ جاؤ اور دوسرے کو چھوڑ دو ایسا مطلب آگے بڑھ دل میں ارتا ہوتا ہے کہ تیرا مطلب آگے ہیں یہاں مٹھے آگے بڑھ یہ حالت جو پیش آ رہے ہیں یہ بھی تیری طرح مقلوق ہیں خالق نہیں ہیں یہ جو حالت جو پیش آ رہی ہے کبھی رونا آ رہا ہے کبھی نماز میں ہوتا آ رہا ہے کبھی تیری طرح پر آ رہا ہے یہ بھی تمہاری طرح مقلوقی ہے خالق نہیں ہوتا تو خالق کو تلاش کرنے کے لئے نکلے ہو مقلوق میں کام پڑھ رہے ہو یہ تو ایک مقلوقی جگہاں پر چھوڑ کر دوسرے مقلوق میں دنفت گئے حالت کا تیرا مقصود ہے اصلی خالق اللہ تعالیٰ شان ہو ہے اور اسی طرح ذالک کو دنیا کے چیزوں کا حسن جمال ظاہر و منتشب ہو کر اپنی طرف کھیتا ہے کسی طرح سے کسی بات بتا رہے ہیں کہ دنیاوی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمت بنائی ہے اور یہ دنیاوی نعمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جمال اور مقصودتیں رکھی ہیں کہ آدمی کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کو حسن کرنے کی موشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی تو ایک ضروری چیز ہے ہاں حاصل کرنی چاہے پہنے اس کے بات نہیں ہے اور تیرا مقصود حل اسی طریقے سے دنیا کی چیزوں کا حسن جمال ظاہر ملکر شیف ہو کر اپنی طرف کھیتا ہے اور آدمی اس کے طرح متوجہ ہو جاتا ہے مگر مقدر جو گھرائی لکھی ہے یا مرشد کامل نہیں تو اس دنیا کی چیزوں کو دنیا میں مضغور ہو جائے گا دنیا میں مضغور ہو جائے گا اور دنیا میں مضغور ہو جاتا وہ یہ سمجھ لے جائے گا کہ میرا حسن پورا ہو گیا اور ہم کو کامیاب ہو گئے لیکن اگر مرشد کامل ہے یا اللہ ہمارا پہ تعالی نے اس کے لئے سعادت اور مشکسمتیں لکھی ہوئی ہے تو دنیا کی چیزوں میں سے کسی سے میں مضغ جاتا ہے اور اسی کو دل یہ مقصود سمجھ لیتا ہے اور اگر خوفی کے الہی دستگیر ہوتی ہے تو اس دنیا فانی کی چیزوں کی حقیقت اس کو پیش نظر ہو جاتی ہے اور اس کو چلہ نہ کہتی ہے کہ ہم بھی خدا کی ایک محلوک ہیں جو تمہاری آدمائش کے لئے اللہ تعالی نے رکھی ہے مکان جائدہ اور یہ ساری چیزیں یہ ہم بھی اللہ تعالی کی دوسری مخلوق ہیں اور اللہ تعالی نے صرف اس کو آدمانے کے لئے رکھی ہے تم اس میں فس کر اللہ تعالی کو من بھولو بلکہ اس کو چھوٹا اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو ہم کو بھولا نے تیری آدمائش کے باس نے پیدا کیا ہے ہم میں ملکور ہو کر اپنے مولا تعالی کی ناشکرین اکل اور ہم سے آگے بڑھے اس وجہ سے اس کا میں یا اس گھر میں یا اس جائدہ میں یا اس روپے میں یا اس بیسے میں پیسے حاصل کرو پیسے حاصل کرنا چاہے ہم پاکے پیسے حاصل کرتے ہیں اور ماں کی خدمت کریں گے مدر سے کی خدمت کریں گے اللہ کی راستے میں کریں گے ہم نے اس لئے کر رہے ہیں تو کہا کہ بھئی یہ صحیح ہے لیکن یہ جو مقصود ہے مقصود یہ نہیں مقصود اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے ابین اور کچھ سے محند کرنے کی ضرورت ہے یہ تو بھنس جا رہا ہوں دنیای چیزوں میں اب وہ تو ایسا ہی ہو کہ دنیا اللہ کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کو حاصل کرنے کے لئے ایک مخلوق کو اگر سے چھوڑا اور دوسری مخلوق میں بھنس گیا اس وجہ سے فرماتا ہے کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلے کا مسلم نہ کر کیوں کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اب اس نے چکی کے گھدے کے ہوگا کہ وہ چکی کا گھدہ ایک جگہ سے چلنا شروع کرتا ہے اور چلدے چلدے پھر وہی آتا ہے پھر وہی سے چلدے پھر سوبر سے سام دک ایک ہی جگہ پر چکر لگا کریتا ہے تو اسی طریقے سے تم نے ایک مخلوق کو چھوڑا دوسری مخلوق کو پسند کر لیا ہے اور دوسری مخلوق میں تم محنب کر رہے ہو تو بھویا کہ چکی کے گھدے کی طرح تک ہی دکھا کہ تم چکر کھا رہے ہو آگے نہیں بڑھ رہے ہو چکی کے گھدے کی طرح ہوگا چکی میں چلدہ ہے اور جو اس کی شیر کی اپتداد ہے جہاں سے اس نے کام شروع کیا تھا دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چانے کا کام شروع کیا تھا وہی سے کام شروع کیا اور پھر وہی دنیا میں آتا ہے اور ہو رہا ہے وہی اس کے سین کی انتہائی ہے لیکن تو مخلوقہ سے خالق کی طرف سین تک اللہ تعالیٰ برمات ہے اور بے شک انتہائی سلوک تیرے بروردگار تک ہے آدمی کو سلوک میں چندہ رہنا چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے ایک چھوڑ کر دوسرا دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا یہاں دکھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل رکھتے ہوئے راستے میں بہت سارے ممانات آئے گی بہت سارے رکاوٹیں آئے گئے اور ہر رکاوٹیں سکتے گی کہ ہم یاب ہو گئے ہمارے پاسی نعمت آ لے گی لیکن وہ نعمت نہیں ہے ہم دوسری نعمت آ لے گئے تعالیٰ مولا کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہر امر میں اس کے نظر اپنے مالک کی طرف ہو گئے جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میرا کتا اسے راضی ہو جائے تو تمہارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے جس سے بھی اللہ راضی ہو جائے وہ کام تمہیں کرنا چاہیے جتنی دل میں جب بھی ہو کر دیل ہو اللہ ان کے رضا حاصل ہوگی اور تمام عبادت اور ذکر شکل کا حاصل یہی ہے کہ نیر اللہ سے نظر ہٹ جائے اور دل اب تعالیٰ کی یاد میں مشکل ہو جائے اگر کوئی دنیا دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر شکل میں لگے اور مقصود یہ ہو کہ لوگ مجھے عابد اور ذائد اور بزرگ جاننے لگے تو ایک مقروب کو چھوڑ کرنا دوسری مقروب کی طرف مشکل ہو ایک آدمی ہے اس نے اعلیٰ کیا کہ ذکر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل بن گئے اور اس وجہ سے اس نے بیہت کی بیہت کرنے کے بعد مقصود کی مقبضی شروع کی مقبضی شروع کرنے کے بعد ذکر شکل اس نے شروع کیا اور ذکر شکل اپنے ساتھ مراقبہ شروع کیا جتنے راستے ہو کرنا لگا لیکن ان سارے کرنے سے اگر اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ میرے اس عمل کو دیکھ کر میرے کام کو دیکھ کر یہ کہنے جائے کہ بہت نیک آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے بہت گزرگ آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے تو بھئی جو کام تم نے شروع کیا تھا وہ اللہ کی رضا کے لئے شروع کیا تھا یہ تم لوگوں کی رضا پتا آگے ہیں تم لوگوں کو خوش کر دیا تم نے تو کیا تڑ مارے تمہیں ایک دنیا کو چھوڑ کر دنیا کر کے آئے ایک آسنا تھا اس کو چھوڑ کر دوسرا دنیا آسنے میں آگے اور مقصود اس کا یہ ہوگے کہ لوگ مجھے عابید صحیح مزرگ جاننے لگے تو ایک مقلوق کو چھوڑ کر دوسری مقلوق کی طرف مزرگ ہویا یعنی مال اور طولت کو چھوڑا نام آوری اور مقلوق کی نظروں میں شورت کی طرف لگ گیا اور ظاہر ہے کہ اس شورت اور نام آوری کا حاصل صرف یہ ہے کہ مقلوق کا دمان اس کی طرف نیک ہو جائے تو جس کی طرف وہ مزرگ ہوا ہے وہ بھی ایک مقلوق ہے اور اگر ثواب اور محراجی پہ آلیا اور ثواب اور محراجی پہ آلیا اس کا مقلوق ہے تو وہ ایک جائز ہے لیکن جو مولا کا تعلیم ہے اس کی شان خلاف ہے اور وہ بھی ایک مقلوق کہ انہیں دنیا کو چھوڑا ہے جو اسی مقلوق کہ انہیں ثواب اور مراتق آلیاں کی طرف چل رہا ہے اس کی صحیح بھی خالق کی طرف نہیں ہے یہی حال ہے حال سے پتا چلا جو جہاں سے آ رہا ہے اس کے لئے اور ثواب اور مراتق آلیاں کا نام اور سب سے غیر محراجی پہ آلیاں اور ایسا سالک چکے کے گدے کی مسئل ہے جب اللہ کبھر نے بتانے کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے تم نے دنیا کو چھوڑا دنیا داری کو چھوڑا اور کھا کہنے ہوں تو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے اب اس رضا مندی حاصل کرنے کے لئے اب اگر تم نے جو عبادتوں میں لیزت آ رہی ہے تحجد پڑھنے میں مزا آ رہا ہے یا کیا ہے دوسری عبادت کرنے میں مزا آ رہی ہے اور اسی میں تم لگ گئے ہو تو بھائی ایک خودا ایک مغلوب کو چھوڑ کر دوسری مغلوب میں لگ گئے تمہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنا تا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تمہیں اور محلت کرنے کی چاہے کہ جو کام کرو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے تو اخلاص کا معنی یہ ہی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جہاد میں لڑ رہے تھے ایک کافر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کر لیا اور کنٹرول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ترباہ اٹھائی یا اس کو ماتنے کے لئے یا اس کو ختم کرنے قتل کر دیں وہ جو کافر پڑا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ اب اس پر ترباہ آنے والی ہے تو جنلی سے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بیٹے پہے تھوک ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے موپر تھوئی دیا اب اس جگہ پر ہم بیٹے پہ ہوتے ہیں یا ہم ہوتے ہیں کہ ہم کیا درتے ہیں ہمیں تکتب غصہ آجاتا اور غصہ آجاتا میں نے کہا کہ میں اس کو مار رہا تھا کہ یہ اللہ کو ایک نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرتا ہے اس وجہ سے گندہ ہے اس گندے کو ہٹانے کے لئے دور کرنے کے لئے میں اس کو مار رہا تھا تاکہ میرا مولا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کارنے کا حکم دیا ہے لیکن جب میں اس کو مارنے کے لئے گیا تو اس نے مجھے دھوکتیا تو دھوکتے کی وجہ سے میں بھی انسان ہوں اور انسان ہونے کے ناعتیں مجھے بھی غصہ ہے اور غصہ ہونے کے وجہ سے اب میں اس کو مانتا مانتے والا تو تھا لیکن اب میں اگر مانتا تو کسی کو بھی کہنے کا موتہ ملتا ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے نہیں مارا بلکہ یا پہتhoraہ اس کے پوکر دھوکا ہے اس وجہ سے مارا ہے اس وجہ سے مٹ گیا یہ اقواص کہ جو کام کرو خالص اللہ کے لے کرو اللہ کی رضا کے لئے کرو اس کی شان کے خلاف ہے اور اب ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی سواب اور مراتی پر آلیہ کی طرف چل رہا ہے اس کی شہر بھی خالق کے طرف نہیں ہے جہاں سے چلا تھا وہاں ہی وہاں ہی جانا ہے اس لئے کہ اس کا سواب اور مراتی پر آلیہ اور نام حریص سب کے سب گیرہ خدا ہونے میں برہا ہے اور ایسا سالک چکی کے گھنے کی فیصال ہے کہ وہ زمین کے ایک گوھر دائرے میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہے اسی نقابت پھر لوٹاتا ہے کوئی مسافت تیہ نہیں کرتا ایسا ہی سالک ہے کہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے دوسری مخلوق کو ملکل ہوتا ہے گرد مخلوق ہی کے دائرے میں رہا خالق کے راستے کو پالیس بڑیو سے تتا دیں گیا پس خالق کو چاہیے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے ہاں وہ دنیا ہو یا سواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو سب سے کچھ کر کے اپنے مولا تک مہنچے اور اللہ کی ارشاد ہے کہ بلا سبا انتہار تیرے پر اور دگار تک ہے بس آیت کے مضمون پر عمل کرے اور مون تہاں اپنے مالی کے حقیق کو پہ جانے اور اسی حال میں رہنگی ہو جائے اس وجہ سے عبادت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے مہمولان کی بابندی کرتے ہوئے اسی میں مزا آنے لگے تو اسی ایک کو پرتا رہا دوسری کو چھوڑ دے جی نہیں بلکہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے یہ مزا آنا ہے یہ اثر نہیں ہے اثر یہ ہے کہ میرے اس کام سے میرا مولا خوش ہوا ہے کہ نہیں میرا مولا راضی ہوا کہ نہیں اس کو اخلاص کہتا ہے اور اس کو بیدہ کرنے چاہتے ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی ان ملابانو بینیات لکلیم ربانوہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے جمانے میں مشہور واقعہ ہے مولا سب ادھرا کہ ایک عورت نے ایک مرد نے ایک عورت کو کہا کہ میں میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا وہ عورت حجرت کر کے مدینہ منوورہ چلے گئی تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو مدینہ آجاؤ مدینہ آجاؤ کہ تمہیں شادی کرنے کی اب یہ آدمی مکہ سے مدینہ منوورہ حجرت کرنے کے لئے مکہ مکہ آجانہ سے مدینہ منوورہ اس نے حجرت کی حجرت کرنے کے لئے مدینہ پہنچا اور مدینہ پہنچا اس نے شادی بھی کر لی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو بتائی جو بھی میں نے پڑید مانتا ہے اگر کسی آدمی نے حجرت کی عمل کا حجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لئے مانتوالت حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے تو حجرت تو بہت کچھ آمل ہے حجرت جو ہے اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے پہ بربان چھوڑ دینا بہت کچھ آمل ہے اور اس کے اس عمل سے تو اللہ کا بارہ پتالہ خوش ہو جاتا ہے لیکن اس نے اتنا بڑا عمل کیا تاکہ دنیا بھی نعمت بن جائے یا شادی ہو جائے وہ حجرت رہے ہیں اور جس آدم نے حجرت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے کی ہو تو اس کا دنیا بہت بڑا ہے تو دیکھو یہاں پر بہت بڑا مہنچا دنیا کا کام ہے لیکن معمولین چیز کے لئے اگر اس نے کیا تو اس وجہ سے وہ بڑا جو کام ہے وہ ویسا نہیں رہے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ذکر فرماتا ہے کہ حجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی تو اس کی حجرت واقعی اللہ اور رسول کی طرف ہوگی اور جس کی حجرت مطا ہے دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگی دنیا کا فائد حاصل کرنے کے لئے نام حاصل کرنے کے لئے یا کیا ہے اپنی موت شورت کو حاصل کرنے کے لئے سب اسی میں آجاتا ہے تو اس کی حجرت واقع اس طرف ہوگی جس طرح اس نے حضرت کا ارادت چاہے اگر تم صحیح پر اپنے اور فاہم ہے تو حضرت کے عدر کے جملہ فحضرت اکو علامہ حضرت علیہ کو تعامل کی نظر سے پگوڑ دیکھ اور اس کے اوپر عمل کر کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہونا مزاق آنا لوگوں کا پسند آنا لوگوں کی تعریف کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اگر یہ کرتے ہیں نا کرتے رہے لیکن ہمیں اس مقصد کے لئے کوئی کام نہیں کرنا چاہے ہمیں کام کرنا چاہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے بھی اور یہ اخلاق اللہ جللہ جلالہو امن و آپ کو مجھے اور آپ اولاد کو اس کے اوپر عمل کرنے کے صحابت اور صحابت نصیب فرمائے اور صحیح اخلاق کے ساتھ کام کرنا نصیب فرمائے شبان اللہ اپنے حضرت شبان اللہ اپنے حضرت شبان اللہ اپنے حضرت شبان اللہ اپنے حضرت